رحم اللہ من قرأ الفاتحہ قوت اللہ باللہ العلی العظیم حسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر آوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علن نبی الامی العربی القرشی المکی المدنی اب تحی اتحامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بی ارز المدینہ العبد المبید الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد مولانا ابل قاسم محمد اللہ وسلم محمد وعالی التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَضَائِهِ مَجْمَئِن مِن لَيْلَتِ نَحَازِهِ إِلَى سَبَاهِ يَوْمِ الدِّين رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ لُغْضَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقد قَالَ عَلِيُّن عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا مَن دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِ صَلْوَى عَبَرْ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد اللہم صلح على محمد وعالِ محمد عزدرانِ مولاِ کائنات یہ مجلس آسمانِ ولایت و امامت کے پہلے درخشاں ومنور ستارے مولودِ کعبہ فاتحِ خیبر و خندق پروردگارِ نحج البلاغا شوہرِ بطول نفسِ رسول پیدرِ حسنین مولاِ متقیان مشکل کشائد و عالم فریاد رسِ انبیاء و اولیاء معلمِ قرآن عزتِ قرآن محافظِ قرآن مفسرِ قرآن جانِ قرآن شانِ قرآن حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جانگداز دلسوز شہادت کی مناسبت سے برگزار کی جا رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں یہ مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ آج کی شب اگرچہ امام باڑوں میں تالے لگے ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا ہے کوئی مجلس نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہر مومن کی یہ تمنہ ہے کہ وہ آج کم سے کم سوشل میڈیا کے ذریعے سے مولا کائنات کی مجلس سن سکے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس سماعت فرما رہے ہیں اللہ سے دعا ہے پروردگار یہ مومنین یہ مومنات جو اس وقت تیرے بندے خاص تیرے عبد خاص جس نے خود اپنی عبدیت پر فخر کیا ہے کہ میرے فخر کے لئے کافی ہے یہی کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہو جاؤں آج ہم اس علی مرتضی کی مجلس سن رہے ہیں پروردگار ان لوگوں پر اپنی رحمت خاص خاص نازل فرما اور یہ جو کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کی شکل میں یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف آہاکار مچا ہوا ہے پروردگار ان لوگوں کو جو اس وقت مجلس سن رہے ہیں اس موزی مرض سے محفوظ فرما انہیں ان تک یہ مرض یہ بیماری یہ وائرس غریب نہ آنے دے تجھے تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا تجھے واسطہ ہے تیری عزت کا تجھے واسطہ ہے تیرے وقار کا اور تجھے واسطہ ہے تیرے اس عبد خاص حضرت علی علیہ صلات واسلام جائے کیونکہ ایک ساتھ کئی مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں اس وقت ماہ رمضان ہے ماہ عبادت خدا ہے شب قدر ہے یہ بھی اللہ سے راز و نیاز کرنے کا بہترین موقع ہے اور شب شہادت ہے یہ گریو زاری کا بھی موقع ہے یہی تو ہماری خوبی ہے کہ ہم جس طریقے پر مسلح پر پیش پیش رہتے ہیں اسی طریقے سے فرش مجلس پر بھی ہم پیش پیش رہتے ہیں نہ ادھر کوئی کمی کرتے ہیں نہ ادھر کوئی کمی کرتے ہیں اور اللہ نے بھی شب قدر مولا کائنات کی شہادت کو مقدر فرما کہ یہ بتایا کہ جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ازاداری بھی کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں جو علی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ فرش اعظام پر بھی آتے ہیں اور فرش عبادت پر بھی نظر آتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ میں پریشان تھا کہ کسی ایسی حدیث کو بنوانے کلام قرار دیا جائے جو آج کی شب اور آج کی مجلس اور اس مہینے سے بالکل مربوط ہو تو میرے ذہن میں دعا سباہ جو مولا متقیان کی ایک معرکت العارہ ایک عظیم شان دعا ہے جس میں مولا کائنات اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اپنی عظمت کا بھی اعلان کرتے ہیں یعنی حدیث تو ایک ہے لیکن اس میں اللہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور خود امام اپنے بارے میں بھی بہت کچھ بیان کر رہے ہیں ارشاد ہو رہا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات کہ جو جس کی ذات خود اس کے ذات پر دلالت کرتی ہے میں اسے بہت آسان کر کے پیش کروں گا تاکہ جو چھوٹے بھائی میرے مدلی سن رہے ہیں ان تک بھی یہ بات میری پہنچ سکے کیا فرمایا مولا نے یعنی ہم نے اللہ کو کسی وسیلے سے نہیں پہچانا ہے بلکہ براہراس اللہ کو پہچانا ہے معرفت پروردگار میں مولا علی فرماتے ہیں معرفت پروردگار میں کسی وسیلے کی ضرورت مجھے نہیں پڑی اللہ کو پہچاننے کے لئے کسی مخلوق کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی بلکہ ہم نے براہراس اللہ کو پہچانا مجھے اس کے لئے ایک آیت کا سہارہ لینا پڑے گا اور آیت بھی آپ کی سنی ہوئی ہے بہت زیادہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے صرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ یہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے لہذا آن لائن مجلس بھی بہت زیادہ نہیں پڑھی جاتی ہے بس ایک پچیس منٹ کے آس پاس انشاءاللہ یہ مجلس ہوگی جس میں دس منٹ کے آس پاس وقت نکل گیا ہے آئیے میں اس کے بارے میں توڑا عرض کروں آپ کے سامنے پیش کرو جو بالکل وقت اور حالات سے مربوط ہو مولا علی نے فرمایا یا من دل اللہ ذات ہی بذات اور اس کے لئے مجھے قرآن کی ایک آیت کا سہارہ لینا پڑے گا اور اللہ اور وہ کیا ہے اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا یا پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک اطلاع دی ایک اعلان کیا اے فرشتوں میں اس زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں بہت توجہ کیجئے گا عزیز میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اور اللہ نے اس کے لئے انتظام یہ کیا کہ جناب آدم کے مجسمے کے لئے مٹی مگائی اس کے اندر تین اناثر کو مخلوط کیا اس مٹی میں پانی آگ اور ہوا یعنی جناب آدم کا مجسمہ چار چیزوں سے مل کر بنا مٹی پانی آگ اور ہوا اسی کو اناثر عربہ کہا جاتا ہے جس سے انسان وجود میں آیا ہے اور انہی اناثر عربہ میں جب اعتدال برقرار نہیں ہوتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اسی لئے مرزا غالب نے بڑی اچھی بات کہی کہ مزمہل ہو گئے قواہ غالب مزمہل ہو گئے قواہ غالب اب اناثر میں اعتدال کہاں ظاہر سے بات ہے یہ جو اناثر ہیں آگ مٹھی پانی اور ہوا اس سے حضرت آدم تیار کیے گئے تو جناب آدم کو اللہ نے جب بنایا تو اس کے لئے ان چار چیزوں کا استعمال کیا لیکن اب میرا سوال یہ ہے یا من دل اللہ اللہ ذات ہی بذات کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے میرا سوال یہ ہے کہ جب محمد و آل محمد بنائے گئے تو وہ کس چیز سے بنائے گئے آدم جب پیدا ہو رہے تھے تو زمین پیدا ہو چکی تھی آسمان خلق ہو ہوا موجود تھی پانی موجود تھا یہ ساری چیزیں موجود تھی تو جناب آدم کا مجسمہ تیار کیا گیا لیکن جب اہل بیت علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو کہا پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے ہمیں پیدا کیا یعنی جب محمد و آل محمد کا نور پیدا کیا گیا تو نہ زمین تھی نہ زمان نہ آسمان نہ دریہ نہ مٹھی نہ پانی نہ آگ نہ ہوا کچھ نہیں تھا صرف محمد و آل محمد کا نور تھا اور ذات پروردگار تو آدم جب دنیا میں آئے تو کائنات پیدا ہو چکی تھی اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آدم کو اللہ نے اسباب کے ذریعے پیدا کیا اللہ نے مخلوق کا سہارا لیا لیکن جب محمد و آل محمد کو پیدا کرنا ہوا تو اپنے نور سے پیدا کیا نور سے پیدا کیا تو آدم وہ ہیں جو اسباب الہی سے پیدا ہو رہے ہیں اور محمد و آل محمد وہ ہیں جو نور الہی سے پیدا ہو رہے ہیں یہ ہیں محمد اور آل محمد اس لیے میں اس بات کو اور آگے پڑھا ہوں میں نے ارس کیا کہ ماہ عبادت ہے ماہ رمضان ہے تو آئیے آپ کی ایک بہت سنی ہوئی بہت مشہور مولا علی کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ مولا علی کا بھی تذکرہ ہوتا رہے اور ماہ رمضان کی مناسبت سے بھی کچھ بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں مولا متقیان نے فرمایا کہ عبادت کرنے والے تین طرح کے ہیں یہ آپ کا سنا ہوئے مجھے معلوم ہے لیکن مجھے ایک نتیجہ نکالنا ہے مولا فرماتے کہ تین طرح کے عابد ہیں تین طرح کی عبادت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں پہلے وہ جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ عبادت تُجَّار یہ تاجروں کی عبادت ہے جانتے ہیں تاجر کا کام کیا ہوتا ہے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی تمام کام کرتے ہیں تاجر کا کام یہ ہے کہ سامنے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے لئے وہ کام کرتے ہیں والا فرماتے ہیں جو جنت کی شوق میں عبادت کرے وہ بزنس مین کی طرح سے عبادت کر رہا ہے پھر فرماتے ہیں اور کچھ ایسے بھی عبادت کرنے والے ہیں جو جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں وَتِلْكَ عبادت العبید اور یہ غلاموں کی عبادت ہے خوف میں عبادت کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ غلام شوق سے کام نہیں کرتا مالک کے خوف سے کام کرتا ہے اگر یہ کام نہیں کریں گے تو مالک ہمیں سزا دے گا تو یہ دوسرا گروہ کون ہے جو جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہے اور تیسرا کون سا ہے تیسرا فرما وَأَمَّا نَحْنُ اور ہم محمد وآل محمد اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اسے مستحق عبادت سمجھتے ہیں وَتِلْكَ عبادت الْاحرار اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے محمد وآل محمد اب سوال یہ ہے کہ یہ الگ الگ عبادتیں کیوں ہوتی ہیں اسے جو ہے مولا علی کی اسی قول کے زائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ذہن میں ہے مولا کی حدیث مولا نے کیا فرما تھا مولا نے فرما تھا کہ تین طرح کے عابد ہیں اور اس کے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے وہ یہ کہ یا من دل علا ذات بے ذات اسی کے زائل میں مجھے دو باتیں تین طرح کے لوگ خوف جنت خوف جہنم شوق جنت اور مستحق عبادت سمجھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا یہ تین جیزے ہیں تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اہل بیعت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنت کے شوق میں عبادت نہیں کی ہے اہل بیعت کیا کہہ رہے ہیں ہم نے جہنم کے خوف میں عبادت نہیں کی ہے تو پھر کیسے عبادت کی ہے اسے عبادت کا مستحق سمجھا اس لیے عبادت کی ہے اسی مجھے اور واضح کرنے دیجئے انشاءاللہ ایک بات ایک میسج ایک پیغام آپ تک انشاءاللہ پہنچے گا سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کسے پیدا کیا سب سے پہلے اللہ نے محمد اور آل محمد کو پیدا کیا تو مخلوق اول کون ہیں محمد اور آل محمد مخلوق اول محمد اور آل محمد ہیں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ کوئی بات آپ تک میں مہچانی کوشش کر رہا ہوں محمد اور آل محمد مخلوق اول ہیں یعنی سب سے پہلے کائنات میں جو چیز پیدا ہوئی جو ذات پیدا ہوئی وہ محمد اور محمد کی ہے جنت اور جہنم مخلوق ہے یا نہیں ہے مخلوق ہے مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا ہو یہ کیریشن آف اللہ ہے یا نہیں ہے اللہ نے اسے پیدا کیا یا پیدا کیا تو مخلوق ہے تو آدم سے لے کر آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے انہوں نے جب عبادت شروع کی تو جنت بن چکی تھی جہنم پیدا ہو چکی تھی لیکن محمد و آل محمد نے جب عبادت کی تو نہ جنت تھی نہ جہنم اور جب انہوں نے عبادت شروع کی تو نہ جنت کے شوق میں عبادت شروع کی نہ جہنم کے خوف میں عبادت شروع کی آپ نے دادہ لگایا یہ ہیں محمد و آل محمد اس لیے ان کو جنت کے شوق کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ان کی عبادت کا سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ جب جنت پیدا نہیں کی گئی تھی اب آئیے آپ کی خدمت میرے اس کروں کہ ایک نبی ہیں جناب ابراہیم علیہ سلات و السلام انہوں نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانا قرآن نے ان کا واقعہ ہے جو اتنا پسند آیا اللہ کو ان کا یہ انداز کہ اسے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیا واقعہ جناب ابراہیم کا ہے لیکن اللہ نے اسے قرآن کی آیتوں کا جز بنا دیا کیا اللہ کے پاس میٹر کی کمی تھی کہ جناب ابراہیم کی باتوں کا تذکرہ کرتا لیکن نہیں بتانا چاہتا ہے کیا حسین انداز ہے جناب ابراہیم نے قوم نمروز سے ایک مناظرہ کیا ایک ایک بحث کی اور یہ مناظرہ اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ آج بھی قرآن میں موجود ہے ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّ آسمان میں تو کہا حَذَ رَبِّ یہ میرا رب ہے جمک رہا ہے نا یہ میرا رب ہے فَلَمَّ مَعْفَلَا لیکن جب ڈوب گیا ستارہ تو جناب ابراہیم نے کہا لَا اُحِبُّ الْعَفِلِين جو ڈوب جائے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے پھر قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم نے فَلَمَّ رَأَ الْقَمَرَ بَعْزِغًا قَالَ هَذَ رَبِّ فَلَمَّ اَفَلَا قَالَ یَا قَوْمِ قَالَ لَئِن لَمْ يَحْدِنِ رَبِّ لَا كُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الزَّالِينَ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ چاند نکلا ہوا ہے کہا یہ میرا رب ہے یہ میرا خدا ہے فَلَمَّ مَعْفَلَا اور جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اور کہا کہ اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طرح سے گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا میں تو ادھر سے ہدایت لے کر آیا ہوں اس لیے میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہوں میری ہدایت تو اللہ نے کی ہے میں عالم انوار سے علم لدنی لے کر آیا ہوں اور حادی بن کر آیا ہوں اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے سورج کو دیکھا وہ قرآن کہتا فَلَمَّ رَعَسْ شَمْسَ بَعْزِغْتًا قَالَ حَاظَ رَبِّي حَاظَ اَكْبَرْ فَلَمَّا اَفْلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِئُ مِمَّا تُشْرِقُونَ جنابِ ابراہیم نے جب سورج کو دیکھا بازغتاً چمکتا ہوا سورج نکلا تو کہا حَاظَ رَبِّ ہاں یہ میرا خدا ہے یہ خدا ہو سکتا ہے میرا حَاظَ اَكْبَرْ یہ تو بلا ہے نا تو جو بلا ہو وہی خدا ہے جنابِ ابراہیم نے ایک پہچان یہ بتائی کہ جو سب سے بلا ہوتا ہے وہی خدا ہوتا ہے اور ہم اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں جو اللہ اکبر ہے حَاظَ اَكْبَرْ کہا تھا نا فَلَمَّا رَعَشَّمْسَ وَازِغَتًا خَالَ حَاظَ رَبِّ حَاظَ اَكْبَرْ یہ اکبر ہے تو اکبر ہی کو خدا ماننا ہے اس سے نیچے جو اس سے خدا نہیں ماننا ہے لیکن کیا ہوا یہ اکبر رہا یا نہیں رہا فَلَمَّا فَلَتْ اور جب یہ جو سب سے بلا تھا یہ بھی ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب جائے وہ اکبر کیسے ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے اس کا مطلب کوئی ہے جو اس سے بھی بڑا ہے جو اسے نکالتا بھی ہے اسے ڈوبوتا بھی ہے وہی ہمارا خدا ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ عَلَيَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ تم ڈوبنے والی چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہو میں اِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ تم جسے اپنا خدا مانتے ہو میں ابراہیم اس سے بری ہوں میں اسے خدا نہیں مانتا تو اے ابراہیم بتا دو کسے خدا مانتے ہو قَئِنِّي وَجَّهُتُ وَجِّعَ لِلَّذِي فَتْرَ السَّمَا وَالْعَرْضِ حَنِیفًا وَمَانَا مِنَ الْمُسْلِمِ وَمَانَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ جنابی ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے جس نے ان کو پیدا کیا ہو جو خالقِ قمر ہے جو خالقِ نجوم ہے جو خالقِ شمس ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا خدا ہے وہی اکبر ہے اسی کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے بات بڑے سلیقے سے بیان کی اللہ کو اتنا پسند آگیا یہ انداز ابراہیم کہ جناب ابراہیم نے جو ہے معرفت کے لیے کبھی چاند کا سہارا لیا کبھی سورج کا سہارا لیا اور کبھی ستارے کا سہارا لیا لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو مولا علی فرماتے ہیں عجیب انداز ہے یا من دلنا علا ذاتہی بزاتے ابراہیم میں اور اہلِ بیعت میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم معرفتِ پروردگار کے لیے مخلوقاتِ پروردگار کو ذریعہ قرار دے رہے ہیں لیکن اہلِ بیعت علیہ السلام آواز دے رہے ہیں ہم نے براہِ راس اللہ کو پہچانا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں ابراہیم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے تو زمین پیدا ہو چکی تھی آسمان پیدا ہو چکا تھا سورج پیدا ہو چکا تھا چاند پیدا ہو چکا تھا ستارے پیدا ہو چکے تھے انہوں نے چاند کو دیکھا اور اللہ کو پہچانا سورج کو دیکھا اور اللہ کو پہچانا مخلوقاتِ پروردگار کو دیکھا اور مخلوقات کو پہچانا لیکن جب اہلِ بیت پیدا ہوئے تھے تو نہ چاند بنا تھا نہ سورج پیدا ہوا تھا نہ زمین بنی تھی نہ آسمان بنا تھا مولا علی نے آواز دی یا من دلنا اللہ ذات ہی بے ذاتے ہم اہلِ بیت وہ ہیں جو براہِ راست خدا کو پہچانتے ہیں مخلوقاتِ خدا کو وسیلہ قرار نہیں دیتے یہ ہے عزیزانِ محترم یہ علی ہیں معرفتِ پروردگار براہِ راست ہے اس لیے ان کا جو رشتہ ہے اللہ سے وہ عام لوگوں سے بالکل الگ ہے ہماری نماز میں ایک چھوٹا سا کاٹا بھی دھس جائے تو ہماری نماز شاید مکمل نہ ہو سکے لیکن علی اپنے اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے کہ پیروں سے حالتِ نماز میں تیر نکال لیا جاتا ہے اور علی کو خبر جی نہیں ہوتی یہ اسی محبت کا اثر ہے اسی علفت کا اثر ہے اسی معرفت کا اثر ہے معرفت جتنی زیادہ ہوگی محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی یہ ایک بہت ہی مستقل موضوع ہے اس پر علماء حضرات خطوہ کھنٹوں تقریریں کیا کرتے ہیں معرفت کے اوپر ہاں زیادہ رو مولا کائنات اٹھارہ کی شب میں انیس کی شب میں کہا جائے اٹھارہ رمضان کا دن گزار کے علی شب میں حضرتِ امِ کلسوم کے گھر مہمان ہوتے ہیں اللہ ہو اکبر بیٹی دسترخان بچھاتی ہے باپ کے لیے روٹی دودھ اور نمک کا انتظام کرتی ہے بابا افطار نوش فرمائیے کہا بیٹی تم نے دیکھا ہے کہ علی ایک وقت میں دو طرح کا کھانا کھائے جنابِ امِ کلسوم نے چاہا کہ دودھ کو رکھ دیا جائے اور نمک کو ہٹا لیا جائے کہا نہیں بیٹی دودھ لے جاؤ علی نمک اور روٹی کے ساتھ افطار کرے گا اللہ ہو اکبر آج ملاقات دوست کی ملاقات دوست سے ہونے والی ہے آج لقاء اللہ کا موقع ہے اللہ سے ملاقات کا موقع ہے علی مسترب ہے جانے کی فکر ہے دوست سے ملنے کی فکر ہے سہنے خانہ میں آتے ہیں آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابھی اور وقت باقی ہے ابھی اور وقت باقی ہے پھر ہجرے میں چلے جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں یہاں تک کہ ازاداروں مولا کائنات یہاں تک کہ مولا کائنات جو ہیں وہ آمادہ ہوتے ہیں مسجد میں جانے کے لئے مسجد کے لئے نکلتے ہیں اپنی بچیوں سے خداحافظی کرتے ہیں علی نماز کے لئے جا رہا ہے علی مسجد میں جا رہا ہے لیکن علی کو تو معلوم ہے کہ جائے گا تو اپنے پیروں سے لیکن گھر میں جو واپسی ہوگی وہ حسن حسین کے ہاتھوں میں علی آئیں گے چنانچہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے آپ کے گھر میں جو بتخیں پلی ہوئی تھیں ان بتخوں نے بڑھ کر آپ کے دامن کو اپنی منقار سے پکڑ لیا اور گویا زبانی بے زبانی سے کہا مولا آقا نہ جائیے مولا نہ جائیے آقا نہ جائیے امام کے آقوں میں اور تم انہیں دانہ پانی دے سکتے ہو ان کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہو انہیں اپنے گھر میں رکھنا لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ ان کے لئے کھانے اور پانی کا انتظام نہ کر سکنا تو انہیں آزاد کر دینا میں کہوں گا مولا آپ کو ان جانوروں کے کھانے کا اور پانی کا اتنا زیادہ خیال ہے مولا ارے کربلا میں آ جائیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کے بچے بھوکے بھی ہیں آپ کے بچے پیاسے بھی ہیں آپ کی سکینہ پیاس سے بھی لک رہی ہے آپ کا علی اصغر جو ہے وہ جھولے میں بغیر پانی کے تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا فردند حسین بے جرم و خطا پیاسا شہید کیا جا رہا ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے محمد اور آل محمد کے غم کے ہاں آزادارو مولا متقیان مسجد میں تشریف لائے مسجد میں آئے کیا دیکھا وہ ملعون جو ہے سو رہا ہے ملعون سو رہا ہے اسے اٹھایا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر یہ کیسا کیسا کریم مولا ہے یہ کیسا رہیم مولا ہے اپنے دشمن کو بھی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے ذرا مزاج علی کو تو پہچانو علی اسے کہا جاتا ہے جو اپنے دشمن کو بھی نماز کی تلقین کر رہا ہے علی کو برداش نہیں ہے میرا قاتل ہی صحیح ہے لیکن بے نمازی نہ رہے اجرکمالاللہ آپ کے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ازادارو تو بس میں چاہتا یہ ہوں چند منٹ مجھے اور آپ دے دیجئے آج مساب ہو لیجئے آج علی کی شہادت پر گریہ کر لیجئے ازادارو آج علی کی شہادت پر ماتم کر لیجئے بس ازادارو بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں مولا مسجد میں آئے ابن ملجم کو اٹھایا ازان خود دی علی نے گل دستہ ازان پر خود آئے معذنہ پر خود آئے علی نے ازان دی اللہ اکبر کہا علی کی ازان پورے کوفے میں گونجی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا علی کی ازان کی علی کی یہ آواز پورے کوفے میں گونج رہی ہے جب نہیں سارے حجابات ہٹ گئے ہوں اور ادھر سے آواز آ رہی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی علی کی ازان میں آج کچھ اتنا اثر تھا ازادارو کہ پوری کائنات میں علی کی ازان گونج رہی ہے علی نے ازان دی ازادارو نماز شروع ہوئی جیسے ہی علی سجدے میں گئے یہ ظالم جو منتظر تھا ایک مرتبہ اس تلوار کو کہ جسے کئی دن تک اس نے زہر میں بجھا رکھا تھا اس تلوار سے ایسا وار کیا ازادارو ایسا وار کیا کہ ایک مرتبہ علی کا سر جو ہے شگافتہ ہوا خون نکلنا شروع ہوا بس میرا مولا فرش مسجد پر تڑپنے لگا اور ازادارو خوا کے مسجد کو اٹھا اٹھا کر اپنے زخم پر رکھتا جا رہا ہے اور آواز دے رہا ہے فضتو ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ادھر علی کی زبان سے یہ فقرہ نکلا ادھر اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جاؤ جبریل یہ آواز زمین و آسمان کے درمیان یہ منادی کر دو جبریل آئے آواز دی لقد تخدمت ارکان الحدا لقد قتل امیر المؤمنین ہدایت کے ارکان منہدب ہو گئے امیر المؤمنین کی شہادت واقع ہو گئی قد قتل امیر المؤمنین امیر المؤمنین قتل کر دئیے گئے میں کہوں گا جبریل امین عادت ڈال لیجئے عادت ڈال لیجئے آج آپ نے یہ جملہ کہا ہے قد قتل امیر المؤمنین کل اسی سے ملتا ہوا جملہ دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو کربلا کی سرزمین پر کہنا ہوگا جب حسین شمر کے خنجن سے شہید ہوگا تو آپ کو آواز دینی ہوگی قد قتل قد قتل الحسین و بے کربلا حسین کربلا میں قتل کر دئیے گئے حسین کربلا میں شہید کر دئیے گئے آج رکمال اللہ ہاں آزادارو میں زیادہ تولانی مسائف پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ مسائف ذرا تولانی پڑھئے گا بس آزادارو مولا کائنات جو ہیں فرش مسجد پر تڑپ رہے ہیں سنیں گے آزادارو علی کی کیفیت کیسی ہے علی کی حالت کیسی ہے لکھا ہے کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے بس آزادارو یہی حالت میرے مولا کی اس وقت تھی مولا زمین پر اس طریقے سے تڑپ رہا ہے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے عجرکمال اللہ امام حسن آئے امام حسین نے امام حسن نے علی کو ایک گلیم میں رکھا لے کر جو ہے گھر کی طرف چلے آزادارو بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو گھر کی طرف چلے ابھی کچھ ہی دور چلے تھے آزادارو آج پورے کوفے میں جناب جبریل کی آواز گونجی ہے ایک ایک گھر میں یہ آواز پہنچ چکی ہے علی قتل کر دئیے گئے لوگ جمع غفیر کوفے کی مسجد کے پاس جمع ہو چکا ہے اصحاب کا مجمع ہے چاہنے والوں کا مجمع ہے جب امام حسین اپنے گھر کی طرف چلے تو روتے ہوئے اصحاب بھی گھر کی طرف چلے ایک مرتبہ علی اپنا غم بھول گئے وہ علی جو تقریبا غشق عالم میں تھے اپنی آنکھیں کھول دی اور آواز دیے اے بیٹا حسن میرے ساتھیوں سے کر دو کہ وہ میرے گھر کے قریب نہ آئیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میری زینب رو رہی ہے میری امہ کلسوم رو رہی ہے علی نہیں چاہتا کہ زینب کی رونے کی آواز امہ کلسوم کی رونے کی آواز جو ہے نہ محرموں کے کان میں جائے میں کہوں گا محلا اتنا خیال ہے زینب کا اتنا خیال ہے امہ کلسوم کا ارے ذرا کربلا کے بعد کے حالات کو دیکھ لیجئے یہی زینب ہے یہی امہ کلسوم ہے کبھی دربار یزید میں جا رہی ہے کبھی دربار ابن زیاد میں جا رہی ہے کبھی شام کا دربار ہے کبھی بازار شام ہے کبھی بازار کوفہ ہے ارے لوگ صدقے کے خجور پھیک رہے ہیں اور امہ کلسوم آواز دے رہی ہیں یا اہل کوفت والشام انہ الصدق تعلین حرام میرے اوپر صدقے کی خجور نہ پھیکو ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا پروردگار ہمارے اس مقتصر مگر اہم آمال کو قبول فرما جو لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما ان کو ہر طرح کی مسئیبت آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما بالخصوص کرونا جیسی وبا اور بیماری سے محفوظ فرما اور آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں جہاں بھی پروردگار انسان بستے ہیں ان کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما کرونا وائرس یہ جو موزی بیماری ہے پروردگار اس سے ہم سب کو نجات انعیت فرما آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو ان کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما پرچہ میں اسلام کو سر بلند فرما پرچہ میں کفر و نفاق کو سرنگو فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم